پانچ راجوں میں چناو کے دوران ہوئی ہار کے بعد کونگریس پارٹی میں منتھن کا دور شروع ہو گیا ہے تیرہ سے پندرہ مئی تک ادھے پور میں چنتن شیویر کا ایوجن کیا گیا ہے چنتن شیویر میں شامل ہونے کے لیے کونگریس کے پورو ادھاکش راہل گاندی ریل مارک سے کل ادھے پور کے لیے نکلے راہل گاندی کا ریل مارک سے سفر کرنے کی جانکاری ملتے ہی کونگریس کے کارے کرتاوے نیتا ان کے سواگت کے لیے ریلوے شیشن پہنچ گئے جیسے ہی کل چیتک ایکسپریس گروگرام ریلوے شیشن پر پہنچی تو پورا شیشن کونگریس پارٹی جنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا کونگریس کے نیتاوے کارے کرتا ان کی ایک جلک کو پانے کے لیے ٹین کی بوگی کے سامنے آ ڈٹے میرا نام بھیم سنگھ راتھی ہے میں کانگریس کا یوت کانگریس کا بھی جلا دکس رہا ہوں دو بر کانسلر رہا ہوں گڑگاہوں میں اور گڑگاہوں کی راجتی میں پردیش کی راجتی میں ہم ہمیشہ میں شکریہ رہا ہوں اور کانگریس پارٹی کا ایک شکریہ شپائی ہوں اور راج کماری بہنزی شیلزہ کے آوان پر آج راہل گاندی کے سواگت کرنے کے لیے ریلوے شیشن پر ہزاروں لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور کانگریس چنتن شیور میں جہاں سے جہاں سے ہریانہ سے پردیش سے گاڑی جہاں ہماری ٹرین نکلے گی اس میں کماری بہنزی شیلزہ کے ہزاروں کاریہ کرتا ہر ریلوے سٹیشن پر ان کا سواگت کرتے ملیں گے راہل گاندی جی کی ایک جھلک پانے کے لیے جس طریقے سے جن سموں میں سبھی اپنے ساتھیوں کا گڑگاو واسیوں کا اور دور دور سے جہاں سے بھی ہمارے کانگریس کانگریسی کارے کرتا ہے سب کا شکر گزار ہوں اور ساتھی ساتھ آپ کو میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کی جس طریقے سے کانگریس کے پرتی جن سموں جو آج امڑا ہے اس سے ایک چیز تو صاف تیہ ہے کہ بھاچپا کا جانا تیہ ہے اور کانگریس کا آنا تیہ ہے یہ آج اس چیز کی آج مور لگ چکی ہے توہین نے تاؤ اور کارکر تاؤ کا جوز دیکھ راہل بھی کافی خوش نظر آئے لیکن راہل گاندی نہ تو ٹرین سے نیچے اترے اور نہ ہی درواجے تک پہنچے ایسے میں سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے کی جا رہی بیٹھک اور راہل کی جلک کو تر سے کارکر تاؤ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ ایسے کیسے مجبوط ہوگا سنگٹھن آپ نے جو یہ جوز دیکھا ہے سب سے پہلے تو میں ہائی کمان سونیا گاندی جی کا پریہنکہ گاندی جی کا راہل گاندی جی کا اور چودری بکمیتر سنگوڈا جی کا دھنیوات کرنا چاہیں گے جو انہوں نے بہت بڑیا ڈیسیزن لیا ہے اور ساؤ تھریانہ کو ہمارا کمان دی ہے اور یہ جو ڈیسیزن لیا ہے اس سے ایک مل کے ہم سب کارے کریں گے اور کانگریز پارٹی کے آنے والے سنگوڈ میں سرکار بنائیں گے تو وہی نو کے ودایق افتہ احمد چپ چاپ اپنے گنمین کے ساتھ گروگرام ریلوے شیشن پر پہنچے اور چپ چاپ ہی نکل گئی ادھر کارے کرتا ہوئے نیتاؤ کی مانے تو آج جس طرح سے اجوم امڑا ہے اس سے ایک بات صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں پردیش میں کانگریز کی سرکار بنے گی بیرو ریپورٹ نیوز بروڈکاس 24